آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں شہر میں پولیس ڈاکو کو نکیل ڈالنے میں ناکام نظر آ رہی ہے شاگباغ میں دن دہارے ڈکیتی کی واردات ڈاکو شہری اقبال خان سے دھائی لاکھ روپے لوٹ کر فرار لاہور نیوز نے سیسٹیوے فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں چیف ڈپورٹر مجاہد شیخ سے مجاہد بتائے گا پولیس اتنی ناکام کیوں نظر آ رہی ہے جو لاہور کا علاقہ ہے بالخصوص لاہور میں جو ہے وہ آغاز ہوا ہے پچھلے تین سے چار ماہ میں کہ ڈکیتی اور چوری کی اس قدر روزانہ کی بنیاد پر وارداتیں ہو رہی ہیں لیکن انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے اسی طرح سے سیسٹیوی فوٹیج ان وارداتوں کی جو ہے وہ بھی منظر آم پر آتی ہے لیکن پولیس ہے کہ خاموش تعماشائی بنی ہوئی ہے اور اسی طرح سے شادوا کے علاقے میں ڈاکو جو ہے وہ شہری اقبال سے تقریباً ڈھائی لاکھ روپے کی رقم لوٹ کر فرار ہوئے اور موٹر سیکل سوار دن دہاڑے جو ہے اسلے کے زور پر اور پولیس جو ہے ڈاکو کو نکیل ڈالنے میں پوری طرح سے ناکام ہے تکیتی کی اور چوری کی جب وارداتیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد پولیس جو ہے وہ مقدمات بھی در نہیں کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کرائم ریٹ کو کم کرنے کے لیے آپریشن پولیس نے یہ ہر بات اپنا رکھا ہے لیکن دوسری جانبی لاہور شہر جو ہے وہ لٹ رہے ہیں شہری اور دن دہاڑے ڈاکے اور چوریاں جو ہیں وہ اس قدر زیادہ ہے کہ ایک مہینے میں پوریس جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور کرائم ریٹ اس قدر زیادہ لاہور کا ہو چکا ہے کہ اس طرح کا کرائم ریٹ نہیں بڑھا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا مزاہد شیخ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے